موسیقی وزیراعظم سے نون لیگی اراکین کی ملاقات اندرونی کہانی سامنے آنے لگی ذرائع کے مطابق ملاقات کرنے والوں میں احمد یار ہنجرا، ازہر چانڈیا، فیصل نیازی، غیاس الدین، جلیل شرکپوری، چادری ارشد، نشاد داہا، زلفکار بھنڈر شامل تھے پارٹی پالیسیز پر ناراض لیگی اراکین نے اسبان بزدار پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ادھر مرکز سے بھی نون لیگی اراکین ایسملی اڑنے کے لیے پر تولنے لگے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ اپنے ووٹوں کو سنبھالیں 15 سے 20 ووٹ آپ کے کام ہوں گے یقیناً اتنے ہی کام ہوئے ہیں اور اب صوبوں کے بعد مرکز میں بھی 9 ممبر جو ہیں وہ تیار ہیں جی، جاگر پین کے پہلے ہی کہا تھا اپنے ارکان سنبھالو اب ارکان قومی اسمبلی بھی ملنے کو تیار ہیں شیخ رشید کا انکشاف کہا کہ چیئرمن سینٹ کے تبدیل ہونے کا امکان نہیں عمران خان این آر او نہیں دیں گے مگر یہ ڈیل کی بجائے ڈیل کا حامی ہوں مزید بولے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ ہم سے خوش نہیں لیکن عمران خان کو چورو پر ترجیح دیتے ہیں اپوزیشن کے پاس اب قیادت نہیں اس لیے ٹوٹ کر بکھر رہے ہیں نون لیگ کے لوگوں کو مریم نواز کی اہلیت کا پتہ ہے وہ اپنا بیڑا غرق نہیں کرانا چاہتے نون لیگ میں بیانیاں شہباز شریف نہیں مریم نواز کا چل رہا ہے فواد چودری کی پریس کانفرنس مزید کہا کہ اپوزیشن چیئرمن سینٹ کو تبدیل کرنے کا رسک نہیں لے گی مشکل وقت گزر گیا معیشہ تب تیزی سے ترقی کرے نون لیگ کا ملک میں میٹرم الیکشن کا مطالبہ بلا جواز ہے وزیراعظم کی قیادت سے ملک درست سمت میں چل رہا ہے وزیر خارجہ شامیمود قریشی کی خانے وال میں میڈیا ٹاک مزید بولے کہ بجٹ منظوری سے حکومت کی اکثریت ثابت ہو چکی اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کے لیے رہبر کمیٹی کے قیام کا معاملہ پیپلز پارٹی نے سیکرٹری جنرل نیر بخاری کو رکن نامزد کر دیا نیر بخاری اور یوسف رزا گلانی پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے اجلاس جلد بلانے کے لیے پیپلز پارٹی اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کریں گے چیئرمن سینٹ کے لیے امیدواروں کے ناموں پر بھی ایتخار ہوگا اساس سے ظاہر کرنے کی سکیم کا آج آخری روز رات گیارہ بجے تک کی مولت ایف بی آر کے فیلڈ دفاتر کے لیے کھلے رہیں گے ادھر ایسٹ ڈیکلیریشن سکیم میں توسیح کا فیصلہ آج وزیراعظم مشیر خزانہ اور چیئرمن ایف بی آر کی بیٹرک میں ہوگا فردوسہ شکوان کے مطابق اجلاس کے فیصلے اور حکومت اقدامات سے متعلق میڈیا گریفنگ وزیراعظم کی معاشی ٹیم دے دی جائدادوں پر فکس کیپیٹل گینز ٹیکس کا تعیون پچاس لاکھ روپے تک کی فائدہ والی جائداد پر پانچ فیصد ٹیکس آئید ایک کروڑ روپے تک فائدے پر دس فیصد کیپیٹل گینز ٹیکس آئید ڈیڑھ کروڑ روپے تک منافع پر پندرہ فیصد ٹیکس لگ گیا ڈیڑھ کروڑ سے زائد پار کیپیٹل گینز ٹیکس کی شرح 20 فیصد ہوگی بینامی ایکٹ 2017 کے عمل درامت کے لئے قائم کردہ آثورٹی یکم جلائے سے کام شروع کردے گی ایف بی آر کا اعلامیاں بینامی زونز میں افسران کی تیوناتی کا نوٹفیکیشن بھی جاری جمیل احمد اٹائیڈ پاکستان ایڈمینسٹریٹیو افسر چیرمن ایڈڈیٹکیٹنگ آثورٹی مکر حکومت نے گیس دھماکہ کر دیا گیس کی قیمت میں ایک سو اٹھانوے فیصد اضافے کا نوٹفیکیشن جواری گھریلو سارفین کے لیے گیس ایک سو اٹھانوے فیصد مہنگی فرٹیلازر کے لیے گیس باسٹھ فیصد مہنگی سی این جی سمیت بیگر کٹیگریز کے لیے اکتیس فیصد اضافہ کیا گیا نئی قیمتوں کا اطلاع کل یکم جولائی سے ہوگا پانچ سو بہتر روپے والا بل اب نو سو تینک تیس روپے ہو جائے گا گاڑیوں کے لیے سی این جی کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گے مری میں پٹریانٹا کیبل کار کا رسہ پولیس سے اترنے کا واقعہ ریسکیو اپریشن کے بعد چیئر لیفٹ کو مکمل طور پر بہال کر دیا گیا کیبل کار کو ابھی بہال نہ کیا جا سکا مرمت کا کام جاری رات گہر اس کی اپریشن میں تمام چیانوے سیاہوں کا باحفاظت اتار لیا گیا تھا ہیدرباد میں ٹرین حادثے کے دس دن بعد بھی ٹرینز کی آمد و رفت میں تاخیر پاکستان ایکسپریس، کراکرم ایکسپریس، پاک بزنس ایکسپریس، کراچی ایکسپریس اور سکھر ایکسپریس مسلسل تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا برطانوی شاہی جوڑا روا برس موسم خزا میں پاکستان آئے گا شاہی محل کی تصدیق، لیڈی ڈیانا کے فرزن شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیا کیٹ میڈلٹن پاکستان کا دورہ کریں گے پاکستانی ہائی کمیشنر نفیز زکریہ کا کہنا ہے شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان کے لیے خوش آئند اور تاریخی تعلقات کا اکاس ہے مقبوضہ کشپیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کم نہ ہوئی زلہ بڑگام کے علاقے چجورہ میں جالی مقابلے کے داران نوجوان کو شہید کر دیا گیا قابض انتصابیہ نے علاقے میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی روا ما شہید کشپیریوں کی تعداد ستائیس ہو گئی ڈانلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے صدر ٹرمپ کی شمالی کوریا کے سربراہ کم یونگ ان سے ملاقات دونوں رانما کوریا کے غیر فوجی علاقے میں ملے جنوبی کورین صدر بھی ٹرمپ کے ساتھ موجود رہے ٹرمپ کی کم یونگ ان کو وائٹ ہاؤس کے دورے کی دعوت سرکاری حج سکین 2019 کے تیاریاں آخری مراحل میں داخل وزارت مذہبی امور میں ای ویزا کا ایجور آشیرو اکاون بکنی سعودی امیگریشن وفد آج اسلام آباد پہنچے گا روڈ ٹو مکہ منظوبے کا کل سے اسلام آباد سے آغاز ہوگا آزمین حج کو پرواز سے پہلے فاسپورٹ، ٹکٹ، گلے کے لاکٹ ٹار ساوان کے سٹیکرز وہیہ کی اجوائیں گے افغانستان کے صوبے بلق میں فورسز کی فضائی کاروائیاں پنتالیس طالبان حلاق، افغان وزارت دفاع کے مطابق کاروائیاں بلق کے ظلہ شولگارہ میں کی گئیں حلاق ہونے والوں میں طالبان کے گیارہ کمانڈرز بھی شامل اور سکواش کے میدان سے خوشکمری چھبیسویں ایشین جونئر سکواش چیمپینشپ پاکستان کے نام انڈر ففٹین کے فائنل میں حمزہ خان نے مدے مقابل ملائیشین کھلاری کو تین ایک سے شکست دی فائنل سکوار پانچ گیارہ، گیارہ سات، بارہ دس اور گیارہ سات رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائیکی ٹونی اوسار میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں سنہ عثمان بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر آپ کو دے ملکی سیاست میں نئی حلچل سامنے آئی چیرمنٹ سینٹ کی تبدیلی میں پیش پیش نون لیگ کا شہرازہ بکھڑنے لگا مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلوک سامنے آ گیا وزیراعظم سے ملاقات کرنے والے ناراض نون لیگی ارکان کے نام سامنے آ گئے ہیں ملاقات میں لیگی ارکان پنجاب اسمبلی نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اندیا دے ریا ہے وزیراعظم عمران خان سے بنی گالا میں ملاقات کی اور اس ملاقات میں وزیراعظم سردار عثمان بزدار بھی موجود ہے مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلوک سامنے آ گیا نون لیگ سے تعلق رکھنے والے پنجاب اسمبلی کے پندرہ ارکان کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہیں چیرمن سینٹ کی تبدیلی میں پیش پیش نون لیگ کا شہرازہ بکھرنے لگا پاکستان مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلوک سامنے آ گیا پنجاب اسمبلی میں نون لیگ سے تعلق اکنے والے پندرہ باقی ارکان کی بنی گالا میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار بھی ملاقات میں شریک تھے نائنٹی ٹو نیوز وزیراعظم سے ملاقات کرنے والے ارکان پنجاب اسمبلی کے نام سامنے لے آیا آپ کے پسندیدہ اور پاکستان کے پہلے ایچ ڈی پلس چینل نے باخبر باوسوق کی روایت رکھی برقرار وزیراعظم سے ملاقات کرنے والوں میں ایم پی اے ازہر ہانڈیا فیصل نیازی غیاس الدین اور جلیل شرکپوری شامل رکنے پنجاب اسمبلی چادری ارشد، نشاد ڈاہا اور ظلفکار بھنڈر بھی عمران خان سے ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں ملاقات کرنے والے ارکان نے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار اور حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ذرائع کی مطابق ملاقات میں ارکان پنجاب اسمبلی نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اندیا بھی دیا وزیراعظم کی معاون خصوصی نائیم الحق نے ٹویٹ میں عمران خان سے نون لیگ کے باقی ارکان کی ہونے والی بیٹک کی تصدیق بھی کر دی نائیم الحق کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے پندرہ ارکان پنجاب اسمبلی کی وزیراعظم سے ڈیڑھ گھنٹا ملاقات جواری رہی باوسوک ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے مزید سات سے آٹھ ایمپی ایز وزیراعظم سے ملاقات کریں گے